بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام علن نبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر اللہ الرحمن 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 الرحیم وآل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي لَلْحَقُ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اَحَقُّ عَنْ يُتَّبَى عَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا اِنْ يُهْدَى مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْسَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَعَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ مجھے ندامت ہے کہ مسلسل آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے مگر مطمئن اس لیے ہوں کہ ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہر سفر کی ایک منزل اور اس طرح سے اب اس سفر غم کے لیے جس کو ہم نے پہلی محرم سے شروع کیا تھا اس کی پہلی منزل کے پہنچنے کے لیے دو دن اور باقی رہ گئے ہیں غم تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا مگر جس طرح سے کہ قائدہ ہے کہ آٹمی ربیل اول کو صبح کو شہادتِ حضرتِ امامِ ابو محمد حسنِ اسکری صلوات اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ایامِ ازا کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے بڑی تندہی کے ساتھ بڑے تمانیتِ قلب کے ساتھ اور بڑے انہما کے خاطر کے ساتھ آپ نے مجلسوں میں شرکت کی ہے اور میں یقیناً آپ کی ذہمتوں کو جانتا ہوں موسم کی سختیوں سے واقع ہوں مگر شوقِ علم نے آپ کو مجبور کر رکھا کہ آپ مسلسل ان مباحث کو سنے ہم کل یہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ عقل وہ عقل ناکام ہے وہ عقل کامیاب نہیں ہے کہ جس عقل کو علم کا سہارا نہ ہو جو کل یہ بحث ہو رہی تھی اور قرآن کی آیت سند میں پیش کی جا سکتی ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور عقل سے کام نہیں لے سکتے مگر عالم اس لیے عقل کے استعمال کے لیے عقل کے صرف کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے کہ کہاں عقل کا کیا صرف ہو علم اس لیے ضروری ہے کہ جیسے عقل کی تعریف کر دی گئی ابن السکیت سے امام دہوم ابو الحسن امام علی نقید وَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ وَلَا اِنَا فَرْمَایا کہ عقل وہ ہے کہ عقل ہی سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ اللہ پہ سچ کون بول رہا ہے تاکہ اس کی تذیر کی جائے عقل ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ کون بول رہا ہے تاکہ اس کی تغذیب کی جائے تو اگر علم کا سہارا عقل کو ملے تو پہچاننے میں صادق و قاضد کے سہولت ہوئی ہے اور انسان بلندیوں پہ جا کے پہچان لیتا ہے کہ کیا چھپا رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے ظاہر کیا کر رہا ہے پنہاں کیا کر رہا ہے پوشیدہ کیا ہے آشکارہ کیا ہے یہ علم بتلاتا ہے اس لیے کہ علم ہی سے انسان پہچانتا ہے کہ کس نے کیا کیا اس لیے کل کی ذکتویتی کہ مسلمان واقعی ناس کریں تو بجاہے ساری دنیا کی قوموں پر کہ دنیا کی کسی قوم میں دنیا کی کسی تہذیب میں دنیا کے کسی یونیورسٹی میں اس علم کی تعلیم نہیں دی جاتی جو مسلمانوں کو دی جاتی ہے وہ علم رجال ہے علم رجال کے معنی یہ کہ وہ علم جس سے آدمیوں کو پہچانا جائے علم رجال وہ علم جس سے آدمیوں کو پہچانا جائے صحابہ پہ گفتگو کی طابعین پہ گفتگو کی طبعہ طابعین پہ گفتگو کی رواد پہ گفتگو کی کس طرح سے سیر حدیث واقع ہوئی اس پہ گفتگو کی اور حدیث کو کس کس نے نقل کیا اس پہ گفتگو کی ہر ایک انسان کی سوان عمری کو دیکھا یہ دیکھا بچپنا قیزے گزرا جوانی کس کی صحبت میں گزری تاثرات کیا قبول کیے ارادہ کہاں کام کرتا رہا افعال کیا رہے رجال نے ایک مرتبہ انسانوں کے چہروں پر سے پردے اٹھا دیئے اور یہ بتلایا کہ کون کہاں ہے یہ علم رجال آفی کے پاس ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس علم رجال نہیں ہے اور اس علم پر مسلمان جتنا ناز کریں بجا ہے کہ یہ راوی سقہ ہے یہ راوی ضعیف ہے یہ راوی حسن ہے اور یہ راوی کمزور ہے ضعیف الحیمان ہے ضعیف العقیدہ ہے نہیں اس راوی نے پہلے دین حق رکھا تھا بعد میں یہ ملحد ہو گیا اس نے ارتداد کیا اور اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے یہ راوی پہلے دین حق پر چل رہا تھا بعد میں قیسانیاں ہو گیا بعد میں یہ تاؤسیاں ہو گیا بعد میں یہ منصور حلات کے فرقے میں داقل ہو گیا یہ سب پہچانا جاتا ہے علم رجال سے کہ علم رجال سے ہم پہچان کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ راوی اب سنت کے قابل ہے یہ راوی سقہ ہے اور اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ ہزار اور راوی ہزار اور راوی گزرے ہزار اور راوی گزرے اور جس پر زقیم جلدیں لکھی گئیں مگر اس میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ سترہ وہ افراد ہیں جن کا میں نے گزشتہ سال انہی مجلسوں میں تذکرہ کیا تھا کہ جن کو اصحاب اجماع کہتے ہیں یعنی جن کے متعلق یہ ہے کہ اگر صرف یہ معلوم ہو جائے کہ روایت ان سے نقل ہو رہی ہے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کس سے سنا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ روایت کو فضیل ابن یسار نے نقل کیا تو پھر ہم نہیں پوچھتے کہ فضیل ابن یسار نے کس سے سنا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ روایت کو نقل کیا ذرارت ابن عائن تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ذرارت ابن عائن نے کس سے لیا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ احمد ابن ابی نصر بزنطی نے روایت کو نقل کیا ہے محمد ابن مسلم نے روایت کو نقل کیا ہے حمران ابن عائن نے روایت کو نقل کیا ہے حمد ابن عیسیٰ نے روایت کو نقل کیا ہے حسن ابن محبوب نے روایت کو نقل کیا ہے تو ہم مطمئن ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر معصوم کا بھروسہ ان کو اصحاب اجماع کہتے ہیں کہ اجتمع تل اصحابت علی تصحیح ما یسح و انہو جس کو وہ صحیح کر کے بھیج دے اس کی صحت پر ہم سب متفق ہو گئے ان کو اصحاب اجماع کہتے ہیں اور اسی میں جیسا کہ ابھی میں نے نام لیے سترہ افراد کے دام ہیں اور ہمارے پاس ایک عجیب بات یہ ہے کہ انہی حضرات نے ہم کو علوم کا ذقیرہ عطا کیا علوم کا ذقیرہ عطا کیا اور یہیں آپ جمیل ابن در راج کو دیکھیں گے یہیں آپ محمد ابن ابی عمیر کو پائیں گے اور یہیں وہ لوگ ہیں جن کے زہد و تقوى و علم و فضل پر امام کو اتنا بھروسہ ہے اتنا بھروسہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے سے امام باقر باہر جا رہے تھے باہر جا رہے تھے تاریخ آل محمد آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ امام باقر کو بھی پھر شام بلایا گیا تھا پھر شام بلایا گیا تھا اموی پاتشاہوں کے دور میں تو امام صادق کے ساتھ امام باقر قشید لے گئے تھے تو لوگوں نے آکے ارس کیا فرزن رسول آپ جا رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ محمد پیش ہو تو کیا کیا جائے تو آپ نے شاہد سمیہ گھبرانے کی بات نہیں محمد ابن مسلم موجود ہے جس کو امام اپنا موجود جانے وہ راوی تو میں نے گزشتہ سال کی تقریروں میں ایک اہم مسئلے پر آپ کو متوجہ کیا تھا اور اس سال بھی متوجہ کر رہا ہوں یاد رکھئے ہمارے پاس ہمارے پاس امام کے دور امام کے دور میں کوئی مشتہد نہیں ہوتا یعنی دو سو ساٹھ ہجری تک کوئی مشتہد نہیں یعنی دور اجتہاد وہاں ہے جہاں خجت بظاہر غائب ہو امام سامنے ہے تو اب اجتہاد نہیں ہے ممکن ہے کہ محمد ابن مسلم ازروع علم اعلیات ترین مرتبہ اجتہاد کے فائز ہوں ممکن ہے کہ مفضل ابن عمر ابو بصیر محمد ابن عبی عمیر حسن ابن محمود حماد ابن عثمان حماد ابن یحیاء اعلیات ترین مراتب اجتہاد کے فائز ہوں ممکن ہے مگر امام جب تک ہیں وہ راوی ہیں مشتہد نہیں ہیں امام کے سامنے علماء فقط راوی ہیں لفظوں کو آپ سمجھیں کہ روایت کو نقل کریں یعنی امام کے مقابل میں کسی کی مجال نہیں ہے جو فتوہ دے وہ صرف نقل کرتے ہیں کہ معصوم نے یہ کہا اب خود معصوم کا مقام کیا ہے ہمارے پاس معصوم مشتہد نہیں ہے ہمارے پاس معصوم مشتہد نہیں ہے اس لیے کہ مجتہد مادون معصوم درجہ ہے یہ مادون کو آپ سمجھ لیں یعنی معصوم سے بعد کا درجہ ہے مشتہد کا معصوم کا درجہ مشتہد سے بہت بلند ہے اور یہ گفتگو دوسری مجلس میں ہو چکی ہے کہ مشتہد فتوے میں خطا بھی کر سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے اگر خطا کرے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ مشتہد مختی ہے اشتہاد میں خطا کر رہا ہے اس لیے قابل معافی ہے اسلام میں ایک ہنگامہ رہا بہت دنوں تک کہ علی کے قلاف جو لڑائی ہوئی سفین میں وہ اجتہاد کی غلطی تھی تعولہ و اقتہ تعویل کی اور خطا کی تعولہ و اقتہ تعویل کی اور خطا کی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اجتہاد کی مندل ہے وہاں خطا کا امکان ہے اور معصوم کے لئے معصوم کے لئے آپ کی خطن میں کہہ دیا گیا کہ مولانا روم نے اس عمر کو واضح کر دیا کہ علی نے میدان جنگ میں پہلوان کو پچھاڑ کر جب اس کا گلہ کٹنا چاہا اس نے عمی الممنین کے چہرے سے بے عدبی کی اور لعاب دھان کو ادھر پھیکا تو آپ تلوار پھینک کے ہٹ گئے اس نے وجہ پوچھی آپ نے کہا کہ میں اللہ کے لئے قتل کرنا چاہتا تھا تو نے چاہا کہ میرا نفس شامل ہو جائے غصے میں اس لئے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد اپنی تعریف کی وہ تعریف کا ایک شعر آپ نے سنا ہے رضویہ کولونی میں پھر سنیے وہ کہتے ہیں مولانا روم کے علی نے کہا میں اجتہاد نہیں گرتا ہوں میرا کام اجتہاد نہیں ہے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے سوچنا اس راستے پہ جاؤں اس راستے پہ جاؤں اس راستے پہ جاؤں اس کو تہائے ہوتی رے یہ تہری زچتے ہاں دو اس تہری رستام کیوں آستین بردامن حق بستام میں نے آستین کو حق کے دامن سے بانیا آستین بردامن حق بستام میں نے آستین کو حق کے دامن سے بانیا تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ امام مرضی حق پہ چلتا ہے مرضی حق پہ چلتا ہے اس لیے امکان قطع نہیں ہے جہاں امکان قطع ہے وہ اجتہاد ہے تو ایسی منزل پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم اتنا ترقی کرے علم اتنا ترقی کرے اور معصوم کے اشارے کا اتنا پابند ہو جائے کہ ہم حق و باطل کے پہچاننے میں دیر نہ کریں دیر نہ کریں نیک و بط کے پہچاننے میں ہم سے بھول چوک نہ ہو غلطی نہ ہو اس لیے کہ اگر ہم نیک و بط کے پہچاننے میں غلطی کر جائے تو پھر اگر مبتلا ہو گئے تو تاثر غلط ہوگا سجشن غلط ہوگا ارادہ غلط ہوگا افعال غلط ہوں گے یہ بحث تھی یہاں قتم ہوئی اس لیے یہ لازم ہے کہ علم کے مدارج کو تائے کیا جائے علم کے درجے ہزاروں ہیں ایک درجہ نہیں ہے ایک درجہ نہیں ہے ایک ہی ڈگری رکھنے والے ہزاروں ڈاکٹر ہیں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہی ڈگری رکھنے والے ہزاروں وکیل ہیں ایک وکیل اور دوسرے وکیل کے بحث میں بہت بہت بیان فرق ہے بالکل اسی طرح ایک عالم اور دوسرے عالم میں ممکن ہے کہ مدارج کے اعتبار سے یا اس کے کامیابی کے درجوں کے اعتبار سے مساوات ہو مگر اس کے فہم اس کے ادراق اور اس کے پہچاننے میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ عالم کس درجے کا ہے یہ عالم کس درجے کا ہے تو اس طرح سے جب ہم حقیقت علم کی تلاش میں صحبت معصوم کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ علم یہاں کامل ہو گیا علم یہاں کامل ہو گیا مومن تاق امام صادق کے عزیز ترین مساہبین میں سے ہیں عزیز ترین مساہبین میں سے ہیں ان کو نامین کا مومن تاق پڑ گیا تو ایک مشہور مکتب فقہ کے امام نے راستے میں ان سے پوچھا تم رجعت کے خائل ہو کہاں پانچ سو شفی دے دو جب میں واپس آؤں گا رجعت میں پھر دے دوں گا تو کہا حاضر مگر تم زامن لاؤ کہ تم رجعت میں اسی چہرے میں آوگے تم زامن لے کر آؤ کہ جب پھر آوگے تو اسی چہرے میں آوگے ممکن ہے کوئی اور چہرے میں آو میں پہچان نہ سکون تو کیسے اصول کر سکون دا تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تو مومن اطاق نہیں ہے تو مومن شیطان ہے تو یہ قوت فہم و ادراق کی فہم و ادراق کی اور بے اختیار جواب کی قوت اسی بومن اطاق سے ہوسی شخص نے پھر پوچھا امام جعفر صادق کے انتخال کے وقت امام جعفر صادق انتخال ہوا تو اس نے کہا تمہارا امام تو مر گیا سپلٹ کہ کہ تمہارا امام تو من المنتظرین الى یوم الوقت المعلوم وہ تو وقت معلوم تک تمہارا امام جئے گا وہ تو انتظار کر رہا ہے دیکھا آپ نے کہ اس سے آگ ہی لگ جاتی ہوگی نا ان باتوں سے آگ ہی لگ جاتی ہوگی ہاں ہمارا امام تو مر گیا مگر تمہارا امام تو من المنتظرین الى یوم الوقت المعلوم اس کو تو انتظار کرنا ہے وقت معلوم تک محلت دی گئی تو تو یہ مومن تا تو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا وبد امام سادق سے ملنے کے لئے آئے اور بات کرنا چاہے تو آپ اشارہ فرما دیتے تھے مومن تا کہ تم باتیں کرو تم گفتگو کرو حشام ابن حکام بڑے سے بڑا عالم من کے لئے آئے حشام کو اشارہ کردیتے ہے شام تم باتیں کرو تم گفتگو تو آپ نے دیکھا یہ علم اور اس علم کی ناداری کی وجہ سے اس حقیقی علم کے نپہنچنے کی وجہ سے انسان کچھ ایسے اہم ترین مسائل کو چھوڑ دیتا ہے ایسے اہم ترین مسائل کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو اگر لاکھ سمجھایا جائے کہ مسئلہ یہ ہے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا سمجھ ہی میں نہیں آتا اس کے مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ دیکھئے کتنی بڑی عجیب بات ہے یہ کہ میں نے آپ سے ارس کیا مکاتب فقی چار تو دنیا میں مشہور ہیں دنیا مانے یا نمانے ایک ہمارا بھی مکتب فقی ہے دنیا مانے یا نمانے ایک ہمارا بھی مکتب فقی ہے اور وہ مکتب فقی ہے جس کے لئے شیخ محمد شلطوت نے کہا تھا کہ اگر فق جعفری سمجھ میں نہ آئے تو اس مسلمانوں کی فقہ سمجھ میں نہیں آتی وہ ہے ہمارا مکتب تو میں ابھی سعداد کولونی کی تقریر میں چھوٹا سا جملہ ایک کہ گیا تھا اپنی تقریر کے دوران کہ ہماری فقہ کی کتاب میں مستقل باب ہے ایک مستقل باب اور ہمارے پاس ابواق فقہ کی کتاب میں کیسے آتے ہیں آپ معلوم ہے کس طرح سے لکھتے ہیں کتاب کتاب التحارت کتاب السلاة کتاب الزکاة اس طرح سے چپٹرز بنتے ہیں لفظ کتاب کے ساتھ یہ فقہ کی کتابوں کا ایک عام دستور کتاب السلاة کتاب الزکاة کتاب الحج تو جہاں کتاب الحج کو ہم لوگوں نے قتم کیا وہاں ہم نے کہا کتاب المزار اب یہ کتاب المزار دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کتاب المزار کے کیا معنی ہماری زیارت گاہیں کہاں ہماری زیارت گاہیں کہاں ہیں ہم کو کہاں جا کے کیا زیارت پڑھنی ہے اب یہ کیسے سمجھائیں دنیا کو اس بات سے کہ جن کو کو کوئی ایسے افراد ہی نہ ملے ہوں جن کو مرنے کے بعد یاد بھی رکھ سکیں جن کو ایسے افراد ہی نہ مل سکے ہوں جن کی موت کے بعد بھی تعلق قلب ہو اور دل یہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ مرے نہیں ایسے افراد نہیں مل سکے نہیں مل سکے تو ان کو قوم سمجھائے کہ زیارت گاہ کیا ہے زیارت گاہ کیا ہے انتہا یہ ہے کہ جہاں رسول کی زیارت کی سند نہ ملے تو وہاں دوسری زیارت ہوں کا کیا سوال ہے مگر یہ ہمارے پاس علم دینے کا طریقہ تھا کہ معصوم سب سے پہلے یہ کہتا ہے ابو حمدہ سمالی کو بلایا سید سجاد نے ابو حمدہ سمالی کا نام آپ کو یاد دے دعا سہر دن کی ہے دعا سہر ابو حمدہ سمالی کی بڑی اہم دعا ہے بڑی اہم دعا ہے بڑی طویل دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی اور امام سید الساجدین کی عطا کی ہوئی دعا ہے تو بلایا اور کہ سمالی تم میرے ساتھ چلو گے میرے جب کی زیارت کو امام زین العابلین پہلے ظاہر ہے نجف کے اور انہوں نے جا کے ابو حمدہ سمالی کو زیارت کی تلقیم کی اور یہ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیہ اسم اللہ الرزی و نور وجہ المزی سلام ہو اللہ کے اس نام پر کہ جہاں سوا اس کی خوشنودی کے اور کچھ نہیں ہے سلام ہو چہر حق کے اس نور پر جو آج تک روشن ہے تو یہ زیارت کی تلقیم کرنا امام باقر نے حسین ابن علی کی زیارت وں کو لکھوایا امام صادق نے یہ زیارت وارث زیارت مطلقہ زیارت آشورہ یہ امام صادق کی لکھوایا اور میرے سلسلہ کلام میں زیارت جامعہ امام علی نقی کی ہے اس دور میں ہے جبکہ متوکل مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی زیارت کو نہ جائے خبر حسین کو توڑ دیا گیا تھا حل چلایا جا چکا تھا اطراف کی آبادی ویران ہو چکی تھی لوگوں کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا ایسے میں لوگ امام علی نقی کے پاس آئے اور عرصی فتند رسول اب زیارت تو بند ہو گئی رشاہ تو میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے وہ جس کا بندہ ہے اسی خالق کو اختیار ہے کہ اس کو پھر آباد کرے یا اسی طرح سے چھوڑ دیں تمہاری فکر نہیں ہے تم گھروں سے بیٹھ کے آواز دو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یہ زیارت جامعہ ہے اور بڑی اہم زیارت ہے شب جمعہ زیارت کو پڑھنا بہت ضروری ہے کبھی اس کو ناغہ نہ ہو نہ چاہیے شب جمعہ زیارت جامعہ کو بڑی اہم دعا ہے بڑی مجرد زیارت تو اب آپ نے دیکھا یہ زیارت ہے اب ان زیارت کو پڑھنے میں ابھی جو ہمارے ہاتھ میں ہینبلز آ رہی ہیں یا کتابچے آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو شرق ہے یہ تو شرق ہے اور کمال یہ ایک الفاظ زیارت کے یہ ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم دیتا تو نے زکاة دیتا تو نے نیکی کا حکم دیا تو نے برائی سے روکا تو نے اللہ کی تا کی اس کے رسول کی تا کی یہاں تک موت آ گئی تو جہاں ہم گواہی دیں کہ تُو نے اللہ کی اداد تھی وہاں شرق کیسے آیا بتپرستی کیسے آئی تو اب لفظاً لفظاً زیارتوں کو بھی پڑھوانا پڑے گا ایک ایک لفظ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ کسی مقام کو آپ نہ سمجھ سکے کسی مقام کو آپ نہ سمجھ سکے اور سمجھانے کے لئے اور سمجھنے کے لئے پھر اسی ارتباط کی ضرورت ہے جو انسان پیدا کرتا ہے مزاج معصوم تک جہاں زیارت سمجھ میں آئے یہی زیارت وارث آپ پوری سمجھ لیں گے مگر ایک تکڑا ہے جہاں مومن کا امتحان لیا جاتا ہے اسلام علی کہ یہ کس کا خون ہے اور دنیا کیا سمجھ گی کہ وطر موت کیا ہے بہرحال کیونکہ لفظ آگیا اس لیے آپ کے افہام و تفہیم کے لیے اتنا بتلا دیں کہ جیسا کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مقبل مرسیہ کہہ رہے تھے اور مرسیہ کہتے کہتے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کائنات میں ہر طرف حسین کا غم ہے کائنات میں ہر طرف حسین کا غم ہے آسمان میں زمین میں ہے شجر میں مطر میں بیابان میں دریان میں ہر طرف ہر ذرے میں اور ایک منطقہ جوش میں آکے ایک نسلا ان کی زبان سے نکل گیا گرچے بریز ادھم غم ذات ذل جلال اگرچہ اللہ کی ذات ہر غم سے بری ہے دوسرے مصرے کے لئے سونچ رہے تھے خود ان کا بیان یہ ہے کہ کسی نے آواز مقبل یہ لکھ لو درچہ بریز ادھم غم ذات ذل جلال او در دل استو حیج دل نیس بے ملال او در دل استو حیج دل نیس بے ملال دل میں تو حیج خدا اور کوئی دل بے ملال نہیں ہے اس لئے ذات واجب نے بھی الغم سے اس دل کی وجہ سے التباة خائم کیا کتنا لفظوں کو بچا کے عرض کرنا پڑتا ہے بالکل اسی طرح ذات واجب جسم و جسمانیت سے منضع ہے جسم و جسمانیت سے منضع ہے مگر یہ قون حق کا قون ہے یہ قون صداقت کا قون ہے عدالت کا قون ہے حسین کا قون نہیں بہایا گیا تو حق و صدق و عدالت کا لہو بہایا گیا اس لئے اس کو کہا یا سار اللہ اور وطر الموتور وہ جس کے انتقام کے لئے ابھی وقت مقرر نہیں ہوا لفظوں کو یاد رکھیں گے جس کے انتقام کے لئے ابھی وقت مقرر نہیں ہوا ابھی انتظار ہے بس تو ایک باب ہے ہمارے پاس کتاب المذار اور پہلی کتاب میں ہماری من لا یحضر کتاب الحج کے فوراً بعد کتاب المذار اور اسی میں زیارت جامعہ ہے امام علی النقی ظاہر ہے کہ جہاں یہ باب ہی نہ ہو وہاں زیارت کا تصور کیا ہے اس لئے ہم کو تو کچھ عادت سی ہو گئی ہے فقط مجلس کے بعد نہیں مجلس کے بعد نہیں فریضہ بندگی آدھا کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ ہم آواز دیتے ہیں السلام علی کا یا باب اللہ آپ کو معلوم ہے نا یعنی اپنا فریضہ آدھا کرنے کے بعد بھی آواز دیتے ہیں تو ہم اس قدر نزدیک ہیں زیارت سے اور پھر دو چار جملے السلام علی کا کہ ہم نے تو ان کی حیات کو دیکھا ہے ان کی زندگی کو دیکھا ہے ان کے وجود کو دیکھا ہے ہم نے ان کو اپنے نزدیک پایا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سلام کا جواب مل رہا ہے وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے تو ایسی منزل پر ہم ظاہر ہے کہ کسی سے تقاضہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی فقہ کی کتاب میں کتاب المزار کیوں نہیں ہے جہاں قبریں ہی نہ ہوں جہاں زیارت گاہیں ہی نہ ہوں وہاں زیارت کا تصور کیا ہے آپ سمجھ گئے زیارت تو وہاں ہے کہ جہاں نصور سے قطعے ہو زیارت کو آتے ہیں جہاں نصور سے قطعی ہو کہ رسول زیارت کو آتے جہاں نصور سے قطعی ہو کہ ماں زیارت کو آتی ہے ایسی منزل پر زیارت میں بھی لطف ہے زیارت میں لطف ہے دور سے رہوزے کو دیکھ کے دماغ آز دی السلام علیک یا آب عبداللہ تو ایسا معلوم ہوا ہمارے سارے احمدہ کی تعلیم سامنے آگئی اور ایسا معلوم ہوا کہ امام علی نقی اور امام حسن اسکری کی کوشش کامیاب ہو گئی کامیاب ہو گئی آخری دور میں اتنی کوشش کی گئی زیارت کی اسکری یا ان کے دور میں اتنی کوشش کی گئی کہ ایک ایک سے معصوم پوچھتے تھے تم نہیں گئے کربلا تم ابھی تک نہیں گئے کربلا تم ابھی تک نہیں گئے کربلا ایک راوی نے ارس کیا فرزن رسول میں زیارت سے واپس آگیا میں آپ کے جد کی زیارت کو گیا تھا میں زیارت کر کے واپس آئی تو کہنے کہ خدا تیرے ثواب کو دوبالہ کرے اس نے کہ فرزن رسول میں نے ایک اور بھی عمل کیا کہ یہ امام حسن عسکری سے گفتگو ہے کہ میں نے ایک زیارت آپ کے دادا ابو طالب کی نیابت نے بھی پڑ دی ہے کیا حق پہنچتا تھا اس ظاہر کو کیا حق پہنچتا تھا اس ظاہر کو شابو طالب کی در سے زیارت پر تھا جائے اس کی زبان سے یہ دملہ نکلا کھڑے ہو گئے اور بغل گیر تو ہو جا ہم سے گلے تو مل ہم سے گلے تو مل تُو نے بڑا اتنی تبلیغ کی آپ کو تحجب ہوگا کہ وہ انوال جو تقسیم کے لئے آتے تھے عسکری آئین کے پاس اس کا اکثر عبدیش تر حصہ نوباق کو حکم تھا کہ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں تو ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے نائب خاص کو عید کو کہ نہ روک نہ اس کے سفر خرج کو نہ روک نہ جانے دینا میرے جت کی بارگاہ میں جا رہا ہے میں آپ نے دیکھا یہ درس دیا گیا یہ درس دیا گیا اور یہ بتلایا گیا دور عسکری میں کہ یہ سلطنت ہیں باوجود اس جبر و اس تبدات اس میں کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے یہی رہ جائے گی حسین کی زیارت گاؤں یہی رہ جائے گی نجاف کی زیارت گاؤں اور اس کو ثابت کر اور بڑی کوشش کی امام علی نقی نے خصوصی جب سے بعد متوکل میں کل کی گفت میں حض کر رہا تھا کہ بدعا امام سے متوکل بہت جل مر گیا زحمت دی تھی امام کو تو آپ نے یہ کہتا کہ اللہ کے نزدیک علی نقی ناق سالے سے کم نہیں آئے تو فتح نے کہا تھا ناق سالے کو تین دن رہنے کی اجازت ملی تھی تین دن متوکل بھی مر گیا اس کے بعد معتصم آیا اس کے بعد دور معتز آیا دور معتز میں امام علی نقی کو زہر دیا امام علی نقی کو زہر دیا گیا لاہر ہے کہ کل آپ پرس ہماری دو تقریر نے رہ جاتی ہیں اس میں ان شہادت کا تذکرہ ہوگا آج کی حد تک صرف یہ کہ جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ امام علی نقی جارہ برس قید رہے ہیں سامر رہے ہیں جارہ سامر رہے ہیں امام علی نقی کسی کو ملنے جللے کی اجازت نہیں تھی گھر والے سب مدینہ میں تھے مدینہ سے قط و کتابت بند تھی کوئی خادم ملنے کے لئے آتا تو چھپ کے سلام کرتا تو امام صرف دعا دے کے اتنا کہتے کہ کہ دینا کہ دینا ہم نے سامررے کو آباد کیا ہم نے سامررے کو آباد کیا تو آج بھی آپ کو معلوم ہے کربلا جانے والوں کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب حسین کی زیارت سے فارغ ہو جائے تو ایک سلام سامررے میں بھی جا ہمارے دو امام وہاں سو رہے ایک امام علی نقید امام حسن عز کری صلوات اللہ وسلام علیہ الہ وسید و مل یا و رس خدا اندہ ہم کو کامل امام کر ہمارے ہوائی دینی و دنی و اللہ ملت کو متحد کر ملک کو مستاقم فرماؤ توجیل فرماؤ ملت ملت